مولا علیہ السلام مدد مولا علیہ السلام کے روضے کے سامنے سبیل لگانے جا رہے ہیں ان کی افطار کا ہم نے اتدام کیا ہوا اس کے لیے مولا علیہ السلام یہ سبیل جو ہے لے کے جا رہے ہیں سامنے مولا علیہ السلام کا روضہ یہاں پہ سبیل چلانا کوئی عام بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے مولا کے سامنے سبیل و لنگر نیاز کا اتمام کرنا جن مومنی نے حصہ لیا تھا ان سب کی طرف سے بہت ساری دعائیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ علیہ السلام علیہ السلام محمد و علیہ السلام حرم امام علیہ السلام کے سامنے ایکیس رمضان کی ظاہرین کے لیے بہت بڑا سفرہ لگایا گیا ہے اور لجب میں سب سے بڑا سفرہ اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ظاہرین کا اتمام کیا جا رہا ہے جو روضہ دار ہیں ان کو ایکیس رمضان کا نیاز دیا جا رہا ہے افطار خوبصورت افطار میرے مولا کے روضے کے سامنے اور وہ بھی ایکیس رمضان اور کیا ہی بات ہے ابھی تک تو آپ نے یہ تصویروں میں ہی دیکھا ہے میرے خیال سے تو یہ سب سے بڑا نجف کا سفرہ ہے جو ڈیلی یہاں پر لگایا جاتا ہے ہم بھی حرم مولا علی علیہ السلام کے سامنے سبیل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ مومنین جنہوں نے حصہ لیا ان سب کی طرف سے سفرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میرے مولا کا روضہ ہے اور ظاہرین یہاں پر دیکھتے جا رہے ہیں تھوڑا ہی زندگی رہے گئے آزان میں تو یہاں پہ تیاریاں ہو خروج پر ہیں اتنی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں آپ شبحان اللہ تو کہیں اتنے خوبصورت خوبصورت آپ کو منظر دکھائیں شاید ہی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھے ہوں تو مومنین کو آگے شیئر کیا کریں داکہ وہ بھی دیکھیں کہ میرے مولا کے روضے پہ اکیس انیس رمضان بیس رمضان کس طرح منائی جاتی ہے کس طرح کا سسٹرم ہوتا ہے یہاں پر داکہ آپ کے لئے بھی سعادت ہو کہ آپ جو ہے اس میں شریک ہو سکیں انشاءاللہ میں بھی چاہوں گا کہ اس طرح سکرہ لگا ہوں بہت بڑا کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ہر سال یہاں پہ یہ سفرہ لگتا ہے مومنین بیٹھتے جا رہے ہیں ہی میرے مولا و علیہ و امامہ آج اکیس رمضان ہے اور حرم امام علیہ السلام کے سامنے یہ بہت بڑا سفرہ لگایا گیا ہے جس پہ ظاہرین جو ہے بیٹھ رہے ہیں اور روضہ تناول فرما رہے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد آزان مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تو آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر یہ سفرہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو تو ضرور ماشاءاللہ لکھئے گا کہ اللہ ان کے رزق میں بہت زیادہ مزید اضافہ فرمائے موسیقی 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 اگر میں دیکھ گئے ہیں خدمات جاری ہیں ہرام امام علیہ السلام کے سامنے ہم بھی لنگر انیاز کرنے جا رہے ہیں رب العالمین انشاءاللہ قبول فرمائے دنیا بر میں جہاں پہ بھی ان دنوں میں جہاں لنگر تقسیم کیا جارہا میں آپ کے شاکر علی نشبی مولا علیہ السلام کے روزے میں ہم بھی لنگر تیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ زائرین میں تقسیم کریں گے افتاری کے لئے لبائی کے آفرین السلام علیہ السلام مولا کے روزے پہ دیکھے جا رہے ہیں زائرین جنہوں نے حصہ دیا اور لنگر نیاز عائقید رمضان کے سبید کلام کی یہ لکسی جو ہے بیوریٹ جو ہے افتار کے ساتھ دی جاتی ہے ساتھ دیا حلیہ السلام ساتھ دیا ساتھ دیا مولا کی سبیل لے کے جا رہے ہیں اللہم صلی اللہم محمد و محمد مولا علیہ السلام کے سہن میں ہم یہ سبیل لے کے جا رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں یہاں پر لے کے آنا اور بالکل ذری کے سامنے مولا کے روضے کے سامنے تقسیم کرنا یہ سامنے مولا کی ذری ہے یا اللہ یا اللہ زائری نے ایکیس رمضان کا نیاز تقسیم کریں انشاءاللہ سامنے ہمارا موقع بے مولا کے روضے کے سامنے یہ تمام لنگر و نیاز کے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اور بھی ایک دکھاتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں کہ یہاں پر نجب میں سب سے بڑا آئیتی رمضان پر سفرہ لگایا گیا انیس تو وہ بھی منظر آپ دیکھی گا ویڈیو کے آخر میں آپ کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ کبھیور صابت posted یا اللہ یا کرنس cocaine کرنس ou babo موسیقی 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 موسیقی